اسلام علیکم ویور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آج میں آپ کے لئے ایک مہت خاص اور اپنی سیکرٹ ریسپی لے کر آئی ہوں اناردانے کی اور املی کی دھنیے پدینے کی مزیدار چٹنی یہ ریسپی میری مرہومہ ساس کی ہے اور آپ بلیف کریں کہ آپ ایک دفعہ بنائیں آپ بہت انجوائے کریں گے اور اس کو ہر قسم کے سنیکس کے ساتھ آپ استعمال کریں یہ آپ کا مزہ رمضان میں دوبالہ کر دے گی لیٹس سٹارٹ در ریسپی اور سب سے پہلے آپ ایک بلنڈر لے لیں اور چیزیں میں نے آپ کو منچن کر دی ہیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں اس میں ون این ہاف گڑی یہ ہے پدینے کی اور آدھی گڑی دھنیے کی ہے یہ میرے گھر کا دھنیا اور پدینہ ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے اچھی طرح واش کر لیں اور یہ پانچ عدد جوے لسنگیں ہیں ایک چھوٹا پیاز ہے دو عدد ہری مرچیں ہیں ایک چھوٹا پیس ادرک کا ہے املی کا پلپ ہے اور یہ کالا نمک کٹا ہوا بھنا ہوا زیرا سادا نمک اور اناردانہ پسا ہوا اور یہ چینی سب سے پہلے میں ایک بلنڈر لے لوں گی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پدینہ ساتھ اس کے آپ ایڈ کروں گی دھنیا اس کا اپنے پانی اچھا نچوڑ لینا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اسی میں ڈال لیں گے ایک ادد پیاز ادرک لسن اب آج آئے مسالوں کی طرف سب سے پہلے ایک چمت میں سالٹ کر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون میں کالا نمک ڈال رہی ہوں کالے نمک سے چٹنی کا مزہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے پھر اس میں میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا زیرا ون ٹی سپون اور سب سے اس کا کی انگریڈینٹ ہے ایک چمچ چینی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ چینی سے اس کا ٹیسٹ کتنا مزہدار ہو جائے گا اور دو چمچ یہ میں پسا ہوا نردانہ ڈال رہی ہوں اور اب اس میں میں ڈالوں گی املی کا پلپ آپ نے پانی نہیں ڈالنا املی کے پانی میں ہی آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا ڈال کے یہ آپ نے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اوہو ویورز آپ سے باتوں میں میں کی انگریڈینٹ اس کا بھول گئی ہوں تو یہ میں ہری مرچ اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز کتی مزیدار چھٹ پٹ آپ کی مزیدار چھٹنی دیار ہو گئی ہے اور میں اس کی آپ کو کنسسٹنسی بھی دکھاتی ہوں اور ایک آپ کو ٹپ بھی بتاتی ہوں اس کی یہ دیکھیں اتنی ہونی چاہیے اگر آپ اس سے پتلی بھی لائک کریں تو اس میں املی کا پل بڑھا دیں پانی آپ نے نہیں ڈالنا اس میں اور دوسری چیز یہ کہ بعض وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے املی کی چھٹنی بنانے کا تو آپ اس میں تھوڑی چوگر اور ایڈ کر لیں یا تھوڑا سا پیس گھڑ کا بھی آپ ڈال سکتی ہیں تو یہ کھٹی مٹھی دونوں چھٹنیاں کمبائن ہو جائیں گی اور آپ کے رمضان کے سنیکس کے ساتھ لطف دوبالا ہو جائے گا اور سونیوں گھاروی چتنیا پدینہ سبز مرچیں لالوں مردان دبی خرچہ ذرا کٹ ہو جائے چلیں جی دونوں میں یاد رکھیں with best wishes اللہ حافظ